اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں ماہ ملکہ بائی مریم مزفر پارٹ ٹو لیکن اگر آپ لوگ پچھلے ویک سنی ہوئی سٹوری کو تھوڑا بہت مس کر چکے ہو یا بھول چکے ہو تو ایک بار پھر سے پلے کر کے سن لیجئے گا پارٹ ون اویلیبل ہے تو آپ ایک بار پھر سے سن لیجئے تاکہ آپ کو سٹوری یاد آ جائے میں اسی کے آگے سے پارٹ ٹو سٹارٹ کر رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں پارٹ ٹو باوی منصف بادلونا اسپین چاند سورج کی راستے سے ہٹ چکا تھا صبح کی روشن کرنے پورے اسپین پر پھیل رہی تھی ہر کوئی جاگہ اپنے کاموں پر جا رہا تھا بس ایک وہ کچھ لوگوں کا ٹولہ تھا جو سمندر کے کنارے بنے اس ریلنگ والی چڑک کی بیچ و بیچ جمع تھا کسی کی آنکھوں میں بھی حیرت کچھ خاص نہ تھی ہاں رحم ضرور تھا شاید اسی لئے کیونکہ یہ آئے دن کا معمول تھا بادلونا اسپین کا وہ علاقہ تھا جہاں جرائم کمادہ سب سے زیادہ تھا حجم کے درمیان ایک بے دردی سے پیٹا گیا لڑکا بے سدھ پڑا تھا کہیں سے ایک حد حد اڑتی ہوئی آئی اور ان سب کے سروں پر سے گزرتی اس لڑکے کے سر پر بیٹ گئی اپنی چوچ اس کے بغیر بالوں والے سر پر آرام سے مار رہی تھی یا یوں کہا جائے کھٹ کھٹا رہی تھی لڑکے کی سبز بیز بال جے کیپ پھٹی ہوئی حالت میں قریب ہی موجود تھی وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا آواز تو آ رہی تھی مگر آواز کس رخ سے آ رہی تھی وہ اس کی سمجھ سے بالا در تھی کئی آوازیں ایک ساتھ گڑھ مڑھ ہونے لگی وہ کہاں تھا وہ کون تھا وہ بھاری ہوتی آنکھیں آہستہ سے کھولی منظر دھنڈلا تھا آنکھیں ایک مرتبہ پھر بند کی اور کھولی اب منظر کچھ نمائی ہوا اسینے کے بل پر پڑا مو ایک طرف کو مڑا اور لب آدھے واہ ہوئے ایک طرف کو مڑا اور لب آدھے واہ ہوئے سورج کی کرنے سیدھا آنکھوں میں پڑھ رہی تھی ہدھد اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں چونچ مارتی بھیڑ میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اسے اڑا دیا وہ بیس سڑک پر جمع ہوئے خون سے لطپت ہوا پڑا تھا کھلے ہوئے لبوں کے کناروں پر بھی خون ہی خون تھا آنکھیں مکمل واہ کرنے کے بعد جو اسے اپنے خیال آیا تھا جو اسے پہلے خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہے تم ٹھیک ہو لڑکے ہیں کسی نے جھک کر دبیر سے سوال کیا وہ کیا بولتا ٹھیک کیا مجھے تو نئی زندگی مل گئی ہے جس میں یقیناً میں نے لیکن اس وقت اس کا دماغ آتھا سن اور احساسات استعمال سے باہر تھا سورج اپنی حدد سے اس کی پیٹ جنسا رہا تھا اور ایٹوں والے راستے پر لگی دھول مٹی تو یقیناً اس کے چہرے سے چپک کر رہی تھی اسے طلب ہو رہی تھی اجری سفید رنگت والے ہاتھوں کی بے تہاشا کمزور انگلیاں آپس میں مسکی ہیں اسے طلب ہو رہی تھی اپنی انگلیوں کے درمیان اس کاغذ کو لے کر سر پیچھے لالنے کی آس پاس لوگ ابھی بھی شاید باتیں کر رہے تھے جو ایک بنبنا ہٹ سی تھی اسے طلب ہو رہی تھی اس وقت کہیں سے ایک اشتہار اڑتا ہوا آیا اور اس کے چہرے سے ٹکرا کر ٹھہر گیا اس کی سوچ میں خلل ڈالا سارا موٹ خراب ہو گیا تھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سن رہے بہ مشکل اس نے کاغذ ہٹایا اور ہر کسی نے کہا اس پر ڈالی ماہ ملکہ کروز لائنز کروز لائنز مصر میں واقع کسی کروز شپکست اشتہار شاید کوئی جوب آفر تھی یا پھر یہ اسے پڑھا کیوں نہیں جا رہا یہ لفظ آپس میں کھیل کیوں کر رہے ہیں تاثرات ابھی بھی ویسے ہی تھے خالی سن خون سے لطپد حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنی بری طرح سے پٹنے کے بعد بھی وہ لڑکا زندہ تھا حمد ہے بھائی یا پھر دبیر سازار کی زبان میں بدقسمتی ہے سورج کی تپش نے اس کو پسینے سے شرابور کر دیا تھا وہ حدود اب اس کے سر پر منڈا رہی تھی کیونکہ اسے اڑانے والا وہ ٹولہ اب ہٹ چکا تھا لڑکا زندہ تھا اب گھر تک خود چلا جائے گا باب خادم مصر کا شہر قاہرہ یہ قاہرہ کا ایک قدر خوشگوار میں مگر مصروف ترین علاقہ تھا کارپوریٹ امارات بلندیز اور حسن میں ایک گسلے کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑی کی گئی تھی پارکنگ لوٹ سے گانیاں ابل ابل کر باہر کو آتی تھی ایسے میں وہ آٹھ منزلہ بھورے ماربل اور سیہا ٹن ڈشیشوں سے بنائی گئی امارت کے ساتھ انورٹرز اور ائر کنڈیشنرز مکھیوں کی طرح چپکے تھے امارت کے اندر آؤ تو ہر سو گہمہ گہمی تھی آگے پیچھے جاتے ریپورٹرز فائل اور صفحات کو سنبھالتی سیکریٹریز کانوں میں آلات لگائے ہیڈ آفیس سے اپنے صحافیوں کو احکام ٹرانسفر کرتے لوگ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے ختموں کی آواز کمپیوٹر کی کھٹ کھٹ اے سی کی تھندک مرمری چمکتا فرش اور عربی میں اونچا اونچا بول کر ایک دوسرے کو آرڈر دیتی ٹیمز ٹچ اپ کرو اس کا ایسے میں یہ آواز ساتھوے منزل پر بنے ریکارڈنگ روم نمبر بارہ سے آئی تھی ایک گرین سکرین کے سامنے سٹیج پر لیڈر کے دو سفید آرام دامگر قدر سفید چھوٹے سنگل سیٹر بہت فاصلے پر آمنے سامنے رکھے تھے گرین سکرین کے اردگرد کا منزل لائٹ ستاروں اور سٹیج کو سپورٹ دیتی پیلر سے بنا تھا سامنے ہی بھی تہاشا کیمراز اور سر کے اوپر دو بڑے مائک سیٹ تھے تم تیار ہونا لائن پر ویڈیو سر زبیر نے چپتے ہوئے نیلے رنگ کے کوڈ اور لال دھاری دار ٹائے پہنے لا تعلق سے بیٹھے اینکر سے پوچھا اینکر نے اپنی امبر نگاہوں سے بس ایک سرد نگاہ سر کے قریب کھڑے کانوں میں ہیڈ سٹ لگائے اپنے دوست پر ڈالی اس کی آنکھیں درمیان سے سونے جیسی اور کنار اسے گہری بھوری تھی بھوری اور شہد رنگ آنکھوں کا امتزاج امبر آنکھیں اس کی روکھی بھوری جلد پر وہ آنکھیں سہرنگیز لگتی تھی اور اوپر سے ان آنکھوں کی لمبی لمبی پلکیں کچھ لمحات کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا یقینی بن جاتا تھا زبیر کو گھرنے کے بعد اس نے اپنے سے فاصلے پر بیٹھے مہمان کو دیکھا سفے سنگل سیٹر پر وہ صاف صدرہ باوقار سب مرد خوش کو ششے میں دیکھ رہا تھا ایک طرف مائک لگانے والا لڑکا کھڑا تھا اور دوسری طرف بال درست کرتی ایک لڑکی موجود تھی مہمان نے مٹیالے رنگ کا جلی بیا مصر کا قومی لباس پہن رکھا پہنا ہوا تھا لمبی ٹکنوں تک چھوٹی کمیز کے نیچے کھلا بیجاما اس کو دیکھتے ہوئے انکر کی آنکھوں میں تپش تھی برباد کرنے کی تپش بدلی کی تپش بے بسی اور محرومی کی تپش کیا تم تیار ہو زبیر نے ایک مرتبہ دوبارہ اس کا کندہ ہلایا ساتھ کھڑا میک اپارٹس اس کے بھورے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گول کی گئی لٹ ماتھے پر جھول رہی تھی اور باقی سارے بال تیڑی مانگ نکال کر پیچھے تقریبا سر کے ساتھ چھپ گئے تھے دہکتی آنکھوں نے نظریں فیر لی اندر سے ابلدش تیار کو قابو کیا اور جھکی نظروں کے ساتھ ہنکارہ بھری گوڈ کندہ تھب تبا کر پروڈیوسر آگے بڑھ گیا وہ اپنی دوست کا مسئلہ جانتا تھا اسی لیے کچھ گڑھ بڑھ مت کرنا فاطر فاطر کی انکر کے کانوں میں انکر کے کانوں میں تمبی سرگوشی کرتا وہاں سے ہٹ گیا ہمشور شروع کرنے والے ہیں ریکارڈنگ روم میں جاتے زبیر نے تمام افراد کو مخاطب کیا آواز فاطر کے کان میں لگے آلے تک بھی گئی وہ دوبارہ سے ہنکارہ بھرتا سیدھا ہوا ایک اٹھ ٹائے اسے بہت غیر آرامدہ کر رہی تھی دانستہ سامنے بیٹھے سیاسدانوں کو فاطر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اور ناو کیامرہ رولنگ سٹارٹ بتیاں روشن ہوئی کیامرہ نے ریکارڈنگ شروع کی اپنی سکرینز پر دیکھتے لاکھوں لوگ اس وقت دو سفیز صوفوں پر بیٹھے مردوں کو تو پہل کے وقت سر سب سے گھاس اور کھلی آب و ہوا میں دیکھ سکتے تھے مرحبا میں سے تقلم کہو میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاطر ابو الاسلام بھورے جلد والے اس مرد کا لہجہ عادتا تیز بلند اور بے رابط تھا اس کے الفاظ اتنے صاف نہ تھے اور آواز چہرے کی مناسبت سے قدر تھپکی تھی الیکشن کے قریب آتے دنوں کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم نے دعوت دی ہے استقلال اسلامیہ پارٹی کے وائس چیئرمن عزیز بن خلد کو بولتے ساتھ و بشاشہ سے مسکر آیا اس کے بے تہاشہ صفیدات مسنوی روشنیوں کو مات دینے دیتے تھے کیسے ہیں عزیز صاحب بھورے لباس میں بیٹھے سیاسدان نے سر کے خمد سے حال حوال احوال قبول کیا اس کی رنگت بادامی تھی اور گہری جھریوں سے لبیز چہرہ پر سٹوڈیو میں ہونے کے باوجود سنگلاسز لگی تھی سفید اور مہندی رنگ کے بال جل سے پیچھے کیے گنجہ پن چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی بہت شکریہ آپ کے آنے کا الیکشن کے دن قریب ہیں اور یقیناً آپ اپنی محنت میں اس قدر مصروف ہوں گے کہ سر اٹھانے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہوگا عزیز بن خلد کا رنگ نہیں چڑ گیا چہرے پر سجید تجارتی مسکرہات ایک پل میں غائب ہوئی فاطر آوٹ آف کیریکٹر مجھ جاؤ کان میں لگے آلے سے آواز آئی تو فاطر اسلام نے مہارہ سے نظر انتاز کر دی دو مہینے پہلے کاہرہ کے مرکزی سڑک پر آپ نے عوام سے خطاب کیا تھا اس کی سرکھیاں ٹیوٹر پر بھی سرگردہ رہی ہاتھ نے موجود کاغذات پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی عزیز کی مسکرہ ہٹ واپس آ چکی تھی فاطر نے بات جاری رکھی وقال آپ کے اقتدار ملنے کے بعد آپ سب سے پہلے اس آرگن مافیا اور انسانی سمگلنگ کی مافیا کو بے نقاب کریں گے اور انہیں زیر زمین سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش بھی کریں گے فاطر کا لحجہ تیکھا اور سچ کو بے نقاب کرنے والا تھا بالکل اس کی آنکھوں کی طرح جو اس کرپٹسائی سیاستدان کے اندر تک اتر رہی تھی یہی تھا اس کا دیکھنے کا انداز پر سوچ سکین کرتی تلخ اور سچ اگلوانے والی نکاہیں دیکھیں ہم برائی کو صفحہ ہستی سے کبھی نہیں مٹا سکتے عزیز ہاتھ جوڑتا آگی ہوا جب فاطر نے ایک دم اس کی بات گاتی کیوں نہیں مٹا سکتے وہ الٹس سے انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے بیٹھا تھا فاطر وہ سوال پوچھو جو لیک کر دیئے ہیں لاکھوں لوگ جو لائف دیکھ رہے تھے ان سے عزیز کی چہرے پر مبھرتا غیر آرام دا تاثر اور فاطر اسلام کی چہرے پر چھائی سنجید کی چھپی نہیں رہی چھپی نہیں تھی اچھائی ہی برائی کو ختم کرتی ہے عزیز صاحب اور اگر اچھائی برائی کا ختمہ نہیں کر سکتی تو اچھائی کی بنیادیں کمزور یا پھر برائی کی بنیادیں مضبوط تو انہیں بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہی تو آپ کی پارٹی لوگوں سے ووٹ مانگ رہی ہے ایک دوسرے کی بات کارتے اب وہ بحث پر اتر آئے تھے ریکارڈنگ روم میں کھڑے زبیر نے غصے سے ہیڈ سیٹ اتار کر پٹھا اسے پہلے یقین تھا یہ فاطر اسے پٹھوائے گا بندہ کا مسکم پانچ منٹ تو شو کو چلنے دے لیکن وہ فاطر اسلام ہی کیا جو کسی کی اچھی بری سن لیں سر کرسی پر بیٹھے ایک لڑکے نے سکرین کی طرف اشارہ کیا شو کی ریٹنگز دیکھے اچانک ہی زیادہ ہو گئی ہے ریڈیوسر دوڑتا ہوا آیا اس کی نکاحوں میں اب مزید خوف تھا نہیں 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 جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اتنا زلیل ہوگا وہ اتر فاطر بنیازی سے بولے جا رہا ہے تین سال پہلے ستائیس مارچ کو آپ کا سب سے بڑا برخوردار مروتن ایک نظر کاغذات پر ڈالی گاسم بن عزیز یہی نام ہے نا اس کا آنکھوں سے سوال کیا مصری جج کو کوک کی آواز کے ساتھ پڑھتے اور لکھتے ہیں اسی لیے یہ جاسم گاسم لگتا ہے مصری جگ کی آواز کے ساتھ پڑھتے اور لکھتے ہیں یہ تو سکرپ میں نہیں تھا کمرے میں بیٹھی فاطر کی سکریٹری نے حیرت سے سوال کیا سر کے بالوں کو پکڑے زبیر کی غصے پر جیسے اس کا سوال تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ایک سلکتی نگاہ سکریٹری پر ڈالی اور دوبارہ کمرے کے چکر کٹنے لگا عزیز نے گلے میں لگے مائیک کو ٹھیک کرنے کی اداکاری کی جبکہ اصل میں وہ اشارہ کر رہا تھا کہ بریک لو کارٹو شو میں نے اس کے لیے پیسہ نہیں دیے ہیں پروڈیوسر فوراں اشارہ سمجھ گیا ہم بریک لے رہے ہیں اچھا اچھا کہنا شروع کیا فاطر اپنی بقوات بند کر لو ہم بریک لینے والے ہیں مگر وہ فاطر اسلام تھا اپنے اصولوں کا پابند اور اس کے اصولوں سے اصولوں میں سب سے پہلی چیز تھی سچ اور انصاف کا ساتھ اسے جھوٹ سے نفرت تھی اور بے ایمانی سے خار خبر میں آیا ہے کہ گاسم بن عزیز کی لگزر مصر کا ایک شہر والے میں سے چار کم عمر لڑکیاں برامد ہوئی ہے اور خبر میں یہ بھی ہے کہ وہ لڑکیاں سمگل کر کے وہاں لائی گئی ہے اس بات کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کی ہاتھوں کو باہم ملائے عزیز خوخار نظر سے دیکھ رہا تھا آپ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں عزیز ایک طاقتور یا سیاستدان مگر نہایت ہی بڑا اداکار تھا اور سیاست میں اداکاری ہی تو چلتی ہے اچانک ہی کان میں لگے آلے سے شور آنے لگا فاطر نے بدمزگی سے آلا نکالا تو زبیر کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا میں آپ کو تمام تصاویر دکھا سکتا ہوں جن کو آپ نے نیو چینلز کی مو میر پیسے ٹھوس کر بھٹوائی تھی جب آپ کی اپنی اولاد ایسے کاموں میں ملووس ہے تو آپ تو یہی کہیں گے نہ کہ برائی کا کبھی کوئی خاتمہ نہیں وہ اب پر سکون سا پیچھے بیٹھا تھا فاطر اسلام بے خوف تھا ہمیشہ کی درہا ہم بریک پر جا رہے ہیں فاطر کو کیوں فاطر کو کہہ دو اس بار کیمرمین کے کان میں لگے آلے میں حل چل ہوئی عزیز خاموش تھا فاطر خاموش تھا لیکن زبیر خاموش نہیں تھا اسے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی میدان میں اپنا پتہ گرا کر اب امبر آنکھیں سامنے والے کے کارڈ دیکھنے کی انتظار میں تھی بلکل اپنے باپ جیسے ہو بے وقوفی کی حد تک حد تک نے ڈر ہاتھوں کو گسے سے آپس میں ملایا میرا باپ تو تم جیسے کی چمریاں ادھیڑنے میں ماہر تھا میں نے تو بس جل دکوا بھی گرم سلاکس اچھوا ہے ان دونوں کی آواز آہستہ ہو گئی لیکن ٹرانسمیشن دیکھتے لوگ سب کچھ واضح سن سکتے تھے ریٹنگز ہر گزرتے لمحے اوپر جا رہی تھی تب ہی زبیر کی جیب میرے خافون تھر تھرانے لگا اس نے سختی سے آنکھیں می چھلی نازل ہو گئی موت پیچھے بیٹھی سیکریٹری نے دل کی دل میں کہا وہ ایسے بد دماغ عربوں کے موں نہیں لگنا چاہتی تھی لگتا ہے اب اسلام کا حال بھول گئے ہے بھول گئے ہو عزیز بولا کون سا حال میں نے تو آج تک باپ کی لاج بھی نہیں دیکھی اس کا انداز پر سکون نہیں تھا نفرت کی لگی آگ اس کے ترک لہجے میں جھلک رہی تھی یا سر دوسری طرف زبیر فون کان سن رہا فون کان سے سن رہا تھا جو بھی ہو جائے بریک مت لینا اس کی بھویں آپس میں سکڑ گئی یہ اس کا بوس کیا نین میں تھا بوس کیا نین میں تھا میں سمجھانے ہی سر عزیز بن خلد کا بیٹا بے نکاب ہو رہا ہے ریٹنگز نہیں دیکھ رہے ہمیں فاطر کا یہی تو فائدہ ہے خود کے لیے دشمن بنا لیتا ہے اور ہمارے لیے ٹی آر پی جمع کروا لیتا ہے دوسری طرف نیوز چینلز کے سب سے اوچی منزل پر بیٹھے چینل کے سربراہ کا کہہ کہہ بلند ہوا اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بول نہیں بولتے لڑکے عزیز اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کم از کم تمہارے بیٹے سے تو عمر میں بڑا ہی ہوں عمر میں بڑے ہو عقل میں چھوٹے عزیز کی بعد گرم لوہی کی طرح فاطر کی انا پر لگی تھی کوئی اسے جو مرضی بولنا چاہے بولے لیکن خود کے ساتھ اسے کم اقل بے وقوف اور جذباتی یہ تین الفاظ لگائے جانے سے نفرت تھی شو کو دیکھتے ناظرین میں سے تو آدھوں نے آدھوں نے میمز بھی بنانا شروع کر دی ہوں گے چینل کا سربراہ ابھی بھی بولے جا رہا تھا ایک ہاتھ میں پرانے وقتوں کا پائپ تھا اور دیوار پر لگی ایلیڈیز پر تکلوں کہو کا لائف شو چل رہا تھا سر آپ میمز دیکھتے ہیں اسپیکر فون سے زبی زبیر کی آواز آئی دوسری طرف کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا سیاستدان کے چہرے پر کمینی سے مسکرہ ہاتھ رکسہ ہوئی تمہارے ساتھ تو لڑکے بحث کا بھی کوئی مزا نہیں یہاں ابھی ابھی اگر ابو سلام ہوتا تو پاس میلٹ میں اپنی ایک خبر سے ملک میں تہلکہ مچا دیتا پورے مصری نے آدھے مصری اور آدھے پاکستانی اینکر کا مزاکڑ آیا میرا باپ یہاں ضرور ہوتا اگر تم لوگ اسے اٹھا کر نہ لے جاتے پھر سے بے بنیاد الزامات تم میرے بیٹے کی جگہ نہ سہی میں تو تمہارے باپ کی جگہ ہو نا تم میرے باپ کی جگہ ہوتے تو میں نیلہ تھو میں نیلہ تھو تھا نیلہ تھو تھا کھا کر مر جاتا ایک جس سے وہ اپنی جگہ سے فوراں سے کھڑا ہوا ہر کسی کی نظر اب فاطر اسلام کے اگلے قدم پر تھی اور اس فاطر کی فکر نہ کرو یہ اپنے باپ جیسا نہیں جذباتی یہ بے اکوف سا آدمی ہے ابھی بہت جھٹکے کھانے ہیں اسے زندگی میں اور یہ کھڑا کی ہو گیا بہت جو پسکون سا کچھ بول رہا تھا آخر میں الٹ ہوا اس کے سوال پر زبیر فوراں سے مائی کے قریب آیا وہ درمبر آنکھیں دہکتا ہوا سونا لگ رہی تھی انگری کے اشارے سے اس نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا یہاں سب جانتے ہیں اصل کا مقل کون ہے چینلز کو پیسے دے دیکھیں ان کا مو بند کروانے والے تم جیسے لوگوں کو کیا معلوم عقل کیا ہے تم لوگوں کی تو عقل پر بھی پیسہ ہے دین ایمان اٹنا جاگنا سب پیسہ ہے میں مر تو سکتا ہوں مگر تم لوگوں کے ہاتھ اپنی تظلیر برداشت نہیں کروں گا عزیز اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا فاطر کو بیٹھنے کا اشارہ کرو جو مرضی ہو جائے بریک مت لینا کیمرامین کے کان میں چنگھارتی ہوئی آواز آئی اسٹیج کے آس پاس کھڑے تمام لوگ اب فاطر کو بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے یہ سکھایا ہے باپ نے تمہیں تو بڑوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے سارا مصر اپنی سکرینز پر سکرینز پر تماشا دیکھ رہا تھا دھابوں پر بیٹھے لوگوں کے مو آدھے کھلے تھے گھر کے کچن میں کام کرتی اور ساکت کھڑی تھی پیچھے اس کا بچہ رو رہا تھا گلی میں بیٹھے دو کم عمر لڑکے فون کی سکرینز کو مکھولے دیکھ رہے تھے جب وہ ہوا جو کسی کے تصور میں نہیں تھا میرے باپ کا نام مطلع بار بار فاطر تیزی سے آگے آیا اور پوری قوت سے میز کو ٹھوکر مار کر اسٹیج سے نیچے گرا دیا ہر جگہ کوہرام مجھ گیا عزیز تقریباً اپنی جگہ پر کھڑا تھا دنیا گواہ ہے میرے باپ کو تم ہی لوگوں نے غائب کروایا ہے آج تک تم آزاد گھوم رہے ہو لیکن جس دن جس دن مجھے موقع ملا تمہاری گردن ہوگی اور میرے ہاتھ اس وقت فاطر کوئی نیم پاگل معلوم ہو رہا تھا جو اپنی جذبات کے ہاتھوں آؤ دیکھیں نہ تاؤ چلائے جا رہا تھا چینل کے ہیڈ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں فاطر کی سیکریٹری اٹھ کر سکرینز کے قریب بلکل قریب آگئی زبیر فون ہاتھ میں لیے بجھ بنا کھڑا تھا کیونکہ فاطر اسلام اب وہاں چیزوں کو بس ٹھوکرے ماں نہیں مار رہا تھا اپنی کمر کے ساتھ فٹ آلے کو تقریباً وحشیوں کی طرح اتار کر وہ اسٹیج پر پٹک رہا تھا اپنے باپ کا سچ میں تم سب کے حلق سے اپنے باپ کا سچ میں تم سب کے حلق سے نک اگلواؤں گا سب وہاں خاموشی سے کھڑے تھے جب وہ پاکستانی مسٹری سٹیج سے اترا اور لوگوں کو تقریباً گراتے ہوئے غائب ہو گیا یہ کیا ہوا ہے زبیر کی گھٹی گھٹی آواز آئی ہاں اس کی دوست کے گصے کے مسئلے تھے وہ جھگڑا لوپ جذواتی ٹائپ کا تھا لیکن یہ زبیر بریک لو سربراہ کی آواز آئی مگر وہ ابھی بھی سن کھڑا ریکارڈنگ روم کی سکرین سے خالی سٹیج کو دیکھ رہا تھا زبیر گدھے میں کہہ رہا ہوں بریک لو بری طرح سے چیخنے کی آواز پر وہ ہڑ بڑا کرو واپس حال میں آیا بریک لو بریک لو بریک لو گھبراتے ہوئے وہ سب کی کندے جنجوڑ رہا تھا حالی سٹیج پر اب عزیز بن خلط کے پاس ایک لڑکا پنکھا سنبھالے اور لڑکی جوز سنبھالتی بڑی تھی بری طرح سے دونوں کو دھکا دیتے وہ اور واویلا مچاتے سٹیج سے اتر گیا میمز آنا شروع ہو چکے تھے ہیڈ لائنز تیار ہو چکی تھی اور ان سب کے بیچ و بیچ سکرین کے سامنے کھڑی ہی سی چمک دوڑنے لگی وائے وائے گل جان نے مسکراتے ہوئے بغیر آواز کے کہا یہ ڈائریکٹر کا آفیس تھا سامنے دیوار پر ایل ایڈیز نزب تھی اور سا شیشے کی دیوار سے کاہرہ کی امارات اور سڑکوں پر لگے لمبے خجور کے درک نظر آ رہے تھے کمرے میں موسم کے مطابق حوص تھا اور کچھ صورتحال کے مطابق بھی میرے باپ کا نام مطلوبہ اربار دنیا گواہ ہے لیکن جس دن مجھے موقع ملا تمہاری گردن ہوگی اور میرے ہاتھ ایل ایڈی پر چلتا منظر کمرے میں موجود تینوں مرد دیکھ سکتے تھے شیشے کی دیوار کے ساس وفے پر سر جھکا ہے بیٹھا ہمارا پروڈیسر زبیر ڈائریکٹر کی چیئر پر بیٹھ کر جھولتا وہ بھاری بھر کمپائی پیتا مرد اور اسی ٹیبل پر ڈائریکٹر کے نین پلیٹ کے بلکل سامنے کھڑا ہمارا امبر آنکھو والا جذباتی ہیں کر فاطر ابو الاسلام اس کا کوٹ نرادر تھا گردن میں ٹائے بھی جھول رہی تھی لیکن ان تینوں کی تاثرات مختلف تھے زبیر مایوس اور مشرمندہ تھا ڈائریکٹر چپتی نگاہوں سے فاطر کی پیٹھ کو گھور رہا تھا اور فاطر وہ آرام سے ہاتھ میں کافی کا مک پکڑے اسکین پر چلتی اپنی کلپ دیکھ رہا تھا جو اس وقت تمام نیوز چینلز کی سرخیوں میں آئے ہوئی تھی مل گیا سکون پائپ کو یوں ہاتھ میں دبوچا تھا وہاں فاطر کی گردن ہو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے ویڈیو کلپ دیکھت ہے کیونکہ یہ سب لائف شو میں آدھے مصر کے سامنے ہوا تھا فاطر نے کوئی جواب نہ دیا سینے پر بعض زباندھے تھے ٹانگیں کیچیں کینچی کی صورت میں تھی اور لمبا سرہ پا ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے تھا اس کی خاموشی چیرمن کو مزید زہر لگ رہی تھی آپ کچھ بولو گے ایک کرزی کھیچ کر آگے کی پورے کمرے میں ایک دل خراش آواز گنجی زبیر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے فاطر نے کوئی تاثر نہ دیا البتہ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا ظاہر ہے وہ اپنا ورسہ چھپا رہا تھا کیونکہ شرمندہ تو وہ ابھی بھی نہیں تھا بس سامنے والے کی عمر کا لحاظ کر رہا تھا میں نے جو کیا کب پیچھے میز پر رکھا بلکل صحیح کیا میں تم لوگوں کی طرح خود کو بیچ نہیں سکتا سب یہی کہتے ہیں انسانت کی نجات تو ہند نجات دہند صاحب چیختے ہوئے وہ مرد ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہوا پائپ سے نکلتا دھوا بیدھیانی میں اس کی ہتھیلی سے ٹکرایا جرن کے احساس پر ہاتھ پیچھے کیا فاطر اس کی طرف مڑا کچھ سیکنڈز ابھی اسے بگڑے ہوئے تنفس سے دیکھتا رہا اور پھر زور سے دونوں ہاتھ میز پر رکھے سوائے اس نیم پلیٹ کے سب کچھ اچھا سب کچھ اچھلا میں تم سب کی طرح بے غیرت اور کم ضرب نہیں ہوں امبر آنکھیں اس وقت گہری شہد جیسی تھی ماتے پر جھولتی ایک بھوری گھنگرالی لٹوے سے ہی تھی یہ آدمی کیا چیز تھا وہ ڈھلتی عمر کا بھاری اسی رنگت والا مرد رہا شک گوش کر لو تھڑا نیچے گر رہا تھا ششدر رہ گیا تم لوگ پیسے لے کر اپنا مو بند کر لو مگر مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں بھی یہی کروں گا اسی دوران پیچھے بیٹھا زبیر اٹھ کر آیا اور فاطر کو کندو سے تھام کر پیچھے کرنا چاہا فاطر نے زور سے اس کے ہاتھ جھٹک دیئے میرا باپ ان نامرادوں سے لڑتے لڑتے غائب ہوا تھا مگر میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں میں ان سب کو مار مار کر جاؤں گا انگری سے اپنے باس کی طرف اشارہ کرتے ہو مضبوط چھپتے لہجے میں بول رہا تھا بیٹھی ہوئی آواز اس وقت مزید بیٹھی ہوئی لگتی تھی یہ آدمی اور اس کے عزائم سر اس کو رہنے دے اس کی کافی میں آج چینی کم تھی اس لئے اتنا زہر اگل رہا ہے زبیر فاطر اور اپنے باس کی بیچ آیا ایک تو یہ اس کا جذباتی دو اسے نوکلے سے نکلوا کر ہی دم لے گا اس کی کافی میں چینی نہیں اس کے دماغ میں اقل کم ہے ہاتھ نے پائپ پکڑا ہاتھ نے پکڑا پائپ اٹھایا اور کرسی پر ڈھے گیا فاطر کو جیسے اس کی باس زہر کی طرح چھپی تھی وہی کم اقل کہلوانے والا کمپلیکس کیا کہا وہ مو نوشنے والے انداز میں آ گیا یا عمر کے لحاظ کا اب سونے کا وقت عمر کے لحاظ کا اب سونے کا وقت ہوا جاتا ہے زبیر نے اسے شان و ستھاوا میں کم اقل ہوں تو تم کیا ہو پورا دن اپنے اس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر اپنی کٹ پکڑیوں کو ناشتہ ہوا دیکھتے ہو ہر سیاست دان نے تمہیں خرید رکھا ہے جھوٹی خبریں تم پھیلاتے ہو اور باتیں مجھے سنا رہے ہو فاطر انسان بنو بوس ہے وہ زبیر نے اس کو پیچھے کرنے کی اناکام کوشش کی لیکن وہ تو آج جیسے سارے حساب نکالنے کا سوچ کر آیا تھا سچ شکر ہے دیوارے سانڈ پروف تھی ورنہ ابھی سارا دفتر فاطر کی تقریر سنتا اور اس اینکر کو ایک اور مصیبت کو گلیل سے لگانا پڑتا سامنے بیٹھا مرد آرام سے پائپ پی رہا تھا اسے بھی غصہ تھا مگر کیا کرتا سامنے ابو الاسلام ظہور کا بیٹا تھا ایک نایاب انویسٹمنٹ کیا بوس جس حوصلے سے میں ان سب کو برداشت کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں ارے یار زبیر کو اشارہ کیا لے کر جاؤ اسے یہاں سے اس کی آواز سنسن کر سر میں درد ہو گیا ہے نہ ہوا سے چہرہ پھیر لیا زبیر کی گرفت سے خود کو آزاد کرتا فاطر ایک قدم آگے آیا چلا جاتا ہوں مگر ایسے نہیں اپنا ٹرمنیشن لیٹر دے دیکھ کر چیرمن کی آنکھیں پوری کھل گئی لو جی گئی اس کی انویسمنٹ کیا مطلب تم ایسے نہیں جا سکتے فاطر جسو فیپر سے اپنا کوٹ ٹھا رہا تھا اسے کندے پر ڈالا ایک قدم آگے آیا بوس اور اس کے درمیان ٹیبل تھی ایک طرف کوئل کھڑا زبیر کسی بھی کی بلی سے کم نہیں لگ رہا تھا میں جا نہیں رہا ہوا میں لہرہ کر اپنا کوٹ پہنا میں جا چکا ہوں نظر اب اس مرد کے کھلے مو کی طرف تھی گوڈ بائی کوٹ کے کولر درست کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا ہاں مگر پیچھے دروازہ توڑنے والے انداز میں مارنا وہ نہیں بھولا تھا پیچھے آفیس میں اب زبیر اور وہ آدمی رہ گئے تھے ٹی وی پر اب کوئی اور خبر ہی چل رہی تھی یا پھر کوئی اشتہار سر زبیر نے حیران نگاہوں سے انہیں دیکھا کیا سر رکو سے ان کی چیخ ان کی چیخ نے ان کی چیخ نے زبیر کا دل دہلا دیا جلدی سے یہ سر بولتا وہ باہر کی طرف بھاگا فاطر فاطر وہ چھے فٹ ایک انچ کا مرد رہداریوں میں یوں چل رہا تھا جیسے باپ کی جاگیر ہو اس کے پیچھے مشکل اس کی سیکریٹری گل اور اس کا بمشکل اس کی سیکریٹری گل اور اس کا دوز زبیر آ رہے تھے کیا ہوا تھا اندر گل نے اپنی لال ہیلز میں تقریباً بھاگتے ہوئے زبیر سے پوچھا بے تہاشا سفید رنگت پر رنگت جو زرد پڑ چکی تھی اور چہرے پر لگی نیلے رنگ کی فریم والی اینک وہ فاطر پر تو پہلے سے ہی بھپرا ہوا تھا مگر ہمیشہ کی طرح گل کی شکل دیکھ کر اس کے غصے کا لیول آسمان کو چھوک کر مریخ تک پہنچ گیا تھا رشتہ مانگا تھا بوس نے اس کا اپنی بیٹی کے لیے اس نے وہاں بھی زبان کے جوہر دکھا دیئے فاطر لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ دونوں اس کے پیچھے آ رہے تھے لوگ اپنے کیابن سے سر نکال کر دیکھ رہے تھے بیٹی نیلی فریم کے پیچھے نیلی ہی آنکھوں میں حیرت اگری بوس کے تو دو بیٹے نہیں تھے اوچھی پونی والی سیکریٹی جو ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اچانک سے سامنے آنے والی دیوار سے ٹکرائی اس کی اینک سمیت ناک اچھلی گئی ناک مسلطہ اس نے سر اٹھایا تو پتا چلا وہ دیوار نہیں بلکہ دیو کامت نیلے کوٹو والا شخص اس کا بوس ہے فاطر ہی تم کیا کر رہے ہو میں نے تمہاری سیکریٹی کو ایکسٹرا ایکسٹرا اسٹرونگ تمہاری سستی پرفارمنس دیکھنے کے لیے نہیں بنایا تھا زبیر نے شکایت کی یہ لفٹ کیوں نہیں کھل رہی مسلسل بٹن پریس کرتے اب وہ باقاعدہ دروازے کو لاتے مار رہا تھا آس پاس جلتے لوگ اسے دیکھتے تو ڈر کر دو قدم پیچھے ہو جاتے وہ زبیر اور گل کی موجودگی سے باہر بے پروا تھا سر سر دیکھ رہے ہیں گل جو اس کے کندھوں تک آتی تھی پانچ انچ کی ہیل پہن کر اس نے کندھے پر دستک دیتے اسے پکارا لیکن وہ فاطر اسلام ہی کیا جو دوسرے کی اچھی بری سن لے کھل جا لفٹ کے سنہری دروازے پر ہاتھ کا مکہ مارا مگر وہ پھر بھی نہیں کھلا دوبارہ سے مکہ مارا اور اس سے پہلے کے دروازے سے ٹکراتا لفٹ کے دروازے کھلے اور سامنے سے آتے ایک انٹرن کی ناک پر اس کے مضبوط ہاتھ کا مکہ زور سے لگا گل نے ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ مو پر رکھا زبیر نے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے آنکھیں گھمائی اتنی بھی کیا اوور ایکٹنگ اللہ جی وہ بچارہ نازخ سا بندہ تھا کاغذات کا ڈبا پکڑ کر آ رہا تھا اسے کیا پتہ سامنے سے گراؤن اٹیک ہونے والا ہے ہو جائے گا پیچھے ہٹ پیچھے راستے سے ہٹاتے ہمارا جذباتی آنکر لفٹ کی تر اندر بڑھ گیا ذرا جو بندہ گلتی کر کے نادم ہو جائے لیکن فاطر اسلام کی کتاب میں گلتی ہمیشہ آس پاس کے لوگوں کی ہوتی ہے میں گلتی نہیں کر سکتا سنہری حرف میں لکھا تھا زبیر اور گل اس کے دونوں طرف کھڑے ہوئے لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور لفٹ نیچے تک نیچے کی طرف رواہ ہو گئی لفٹ کے اندر ایک طرف کو شیشہ لگا تھا اس میں ہم تینوں کو دیکھ سکتے تھے بھوری رنگت اور رنبر آنکھو والا آنکر جس کی بھویں موٹی اور چہرے پر فرنچ داری تھی اس کے ساتھ کھڑی ترک لڑکی کھڑی ترک لڑکی کے بال بلونڈ اور اونچی پونی میں بند تھے اور آخری کونے میں کھڑا دبلہ پتلا مرد عام صادق کر بھی خاص سی اقل رکھتا تھا دیکھ یار ایسانہ کر تیرے اور میرے کریئر کا سوال ہے زبیر نے اسے کنثوں سے تھاما اور مسکن سی شکل بنائی تو بنا ایسے کام ایسے ایسے کازابوں کے ساتھ کریئر مجھے میرے اصول بہت عزیز ہے مسلسل ایڈیو پر جھولتے وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا گل نے بات کرنے کے لیے لیے لبوا کیے لیکن اس سے پہلے زبیر بول پڑا تو تو اپنے اصول بدل لے اور بدل لے پھر ان نئے اصولوں کو پابند ہو جائے پابند ہو جائے گل جان نے گل جان نے مایو سے زبنا مو بند کر لیا دوبارہ لبوا کیے لیکن اس بار میں تم لوگوں کی طرحہ دو کشتیوں کا مسافر نہیں جس کے قدم ڈگمگا جائے فاطر کے بولنے پر اس نے بھیزاری سے کھلا مو دوبارہ بند کر لیا وہ دونوں ایسے جھگڑ رہے تھے جسے ساتھ وہ ہے ہی نہیں مرتے رہے میری بلا سے ترک لڑکی ترک لڑکی نے دل میں کہا چہرہ فیر لیا ساتھ میں منزل سے سیدھا گراؤنڈ فلور پر آرکی تھی دروازے کھلے اور وہ دونوں مرد اور ان کے ساتھ چلتی ایک نہ نظر آنے والی لڑکی صرف ان کو نظر نہیں آ رہی تھی باہر نکلی فاطر اتنے جذباتی مت بنو زبیر ابھی بھی منہ سماجت کر رہا تھا جس کو وہ بار بار جھڑک دیتا یار چھوٹے چھوٹے کمپرمائز لینے پڑتے ہیں اتنا سخت کیوں ہو رہا ہے زبیر کی التجا سنائی دی ساتھ چلتی گل نے اسی کے ہی انداز میں نکل اتاری لفٹ سے اب وہ امارت کے آٹومیٹک کھلنے والے دروازوں کی طرف جا چکے تھے زبیر ابھی بھی اس کی منت کر رہا تھا فاطر ابھی بھی گصے میں تھا گل ابھی بھی اوہ اسے چھوڑو وہ نظر کہاں آتی ہے وہ اب پارکنگ ایریہ میں آ چکے تھے زبیر وہ فاطر دونوں اور فاطر دونوں ہی دھیر تھے نہ ایک نے چپ کرنا تھا نہ ایک نے سن لینا تھا پارکنگ لوٹ میں گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپ کی کھڑی تھی اپنی گاڑی کی طرف وہ موبیگگمبو سٹائل میں بڑھ رہا تھا ایک اندھے پر منت کرتا زبیر چلا آ رہا تھا دوسرے پر نہ نظر آنے والی گل جان اپنی سلور رنگ کی ہوڈی اسے دور سے ہی نظر آ گئی تھی چمچماتے ہوئی دھوپ میں روشن فاطر اتنی زدمت کر فاطر سن لے میری بات مجھے تیری کوئی بات نہیں سننی یہ پھر بھی سنائے گا گل نے جل کر کہا لمبے لمبے ڈک بڑھتا وہ اپنی گاڑی کے بلکل قریب ہی جا قریب ہی تھا جب اس کے قدم سنجیر ہوئے تھک تھک چل کے آتی گل گل کا ماں تھا دوبارہ فاطر کی پوچھ سے ٹکر آیا کوئی سیفٹی علارہ بجھنا چاہیے اس دیوار چین کے رکنے پر ناک سہلاتے ہوئے اس نے بھی وہی دیکھا جہاں وہ دونوں مدھسرات کھلے موسمیں دیکھ رہے تھے سرطپاؤ تک لال پہنے اس سیکرٹری کی بھی آنکھیں کھل گئی دو میلے کچیلے بچے فاطر کی گاڑی کے سامنے کھڑے تھے اس میں سے ایک گاڑی کی ڈکی پر چڑھا تھا اور دوسرا ہاتھ نے پکڑے ٹوٹے ہوئے کیمرے سے اس کی تصویر بنا رہا تھا وہ بچے خوش تھے مسکرا رہے تھے کھل کھلا رہے تھے فاطر زبیر نے توڑ کر لفظ ادا کیے دوسری طرف فاطر پر سکون سا ان بچوں کے پاس پہنچا چہرے پر سے غصہ غائب تھا اور امبر آنکھیں نرم گرم سا تاسو دے رہی تھی ان کا بھورا اور شہدپن برابر تھا فاطر ان پر غصہ مت کرے زبیر کے دور سے اونچہ بولنے پر وہ دونوں بچے آواز کی جانے متوجہ ہوئے اور تب ہی انہیں اپنے سر پر نیلا کوٹ پہنے اور مرد کھڑا دکھا پڑا کر اترا اور اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہوا فاطر بے اکتیار مسکر آیا فرنچ کرداری میں چھپے اس کے ہوت مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی ساری سختی اور بیزاری ختم کر دیتے تھے وہ تھوڑا آگے آیا گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ان لڑکوں کی جانب جھکا وہ آم بھیکاری لگتے تھے کیا کر رہے تھے عربی میں نرمی سے پوچھا ان بچوں نے کوئی جواب نہ دیا ان جیسے بچوں کو جملے رٹا کر بھیجا جاتا ہے ان جملوں سے زیادہ وہ ایک لفظ بولنا گناہ کبیر سمجھتے ہیں دور کھڑی گل حیرت سے اپنے جھکے باس کو دیکھ رہی تھی فاطر نے ایک ہمدرد نگاہ اس کی طرف ڈالی اور پھر اپنی گاڑی کو دیکھا بیٹھو گے اندر پیش کر سن کر ان دونوں لڑکوں کی آنکھیں تو خیر نہیں کھولی مگر دور کھڑی گل کی ہلکی نیلی آنکھیں ضرور ہوا ہوئی یہ اس کا باس تھانا بتاؤ بیٹھنا ہے میں تم لوگوں کو اس میں ایک چکر لگوالاتا ہوں صفائی پسند چیزوں کی قدر کرنے والا فاطر اسلام دو میلی حالت میں بچوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی پیش کر رہا تھا کیا یہ خواب تھا یا حقیقت ان دونوں بچوں نے کوئی جواب نہ دیا بس ایک جس کی ہاتھ میں کیمرہ نہیں تھا اس نے اپنے ساتھی کو بیٹھ چلتے ہیں والی نظروں سے دیکھا یہ فاطر سر کیا کر رہے ہیں گل نے سرگوشی کی اور عادت کے برخلاف پہلی مرتبہ زبیر نے زہر اگلنے کے بجائے سیدھے الفاظ میں کہا پرانی عادت ہے اس کی اپنے سے کم تر لوگوں کی قدر کرنا اور خود سے اوپر لوگوں پر شک کرنا وہ بچے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور فاطر انہیں وہ حلیے سے عام بھیکاری لگتے تھے لیکن وہ جیسے بھی ہوتے فاطر کا یہی رد عمل ہوتا اس سے پہلے کہ فاطر دوبارہ اپنی بات دہراتا وہ دونوں بچے وہاں سے بھاگ گئے وہ پیچھے سے آواز دیکھ کر پکارتا رہ گیا زبیر نے کچھ لمحے اس کی کارروائی دیکھی اور پھر آگے آیا فاطر مایوسے سے مولٹکائے ہوئے تھا اس کے دوست نے حمددانہ انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا اب اتنا بھی بھوتیاں نہیں لگتا میں ادازی سے کہا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا شیشوں سے میزن وہ آٹھ منزلہ عمارت روشری میں دمک رہی تھی باب منصف یہ بادلونہ کا ایک قدر آباد علاقہ تھا جہاں چوڑی گلیاں نمہ سڑکیں تھی اور آمنے سامنے دکانیں اور ان کے اوپر بنے گھر تھے انہیں دکانوں میں سے ایک وہ فارمیسی کی دکان تھی جس کے پڑ گرائے ہوئے تھے اور اگر تم دوسری طرف سے چل کر آؤ تو دکان کا پچھرا دروازہ کھلا تھا وہ دروازہ ایک پتلی سی گلی میں کھلتا تھا دروازے سے اندر آتے ہیں اترے ہوئے پینٹ والی دیوارے پینٹ والی دیوارے گدیاں اور ایک طرف لگا چھوٹا سا ہیڈر جو ظاہر ہے بند تھا کمرے میں ایک چیز جو سب سے نمائی تھی وہ تھا دیوار پر آویزہ پاکستان کچھنڈا روسی دیوار کے بلکل سامنے وہ موجود تھے آہ آئیوڈین میں ڈوبی روئی دبیر کے زخم سے لگی تو وہ چیف اٹھا ظالموں نے چہرہ تک نہیں بکشا ایک آخ مکمل طور پر سوچ کا جامنی ہو گئی تھی اور نشرا ہور بری طرح پھٹ چکا تھا سچ شکر دات نہیں ٹوٹے ورنہ اس کی گمی اسماعیل کا کیا ہوتا ایک ہاتھ جو بری طرح کشرا جا چکا تھا وہ پٹی میں قید تھا اور ایک ٹانگ اتنی بری طرح چھلی تھی کہ اسے لگتا تھا آئندہ کبھی اس پر جلد نہیں آئے گی پہلے چہرے سے چہرے پر ایک نشان کم تھا جو ایک ٹانگ پر بھی اضافی بن گیا اس کے سر پر کھڑا مر دوبارہ سے روئی پر وہی لال پتلا پانی جیسا مشروب لگانے لگا پورے کمرے میں نتنوں کو چھوکر جلا دینے والی بدبو مہک رہی تھی دبیر نے ہاتھ میں پکڑ اشتہار کو دیکھا یہ وہی اشتہار تھا جو صبح اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا اور پھر جھجکتے ہوئے سر پر کھڑے اپنے خیر خواہ کو وہ واحد انسان جو اگر نہ ہوتا تو وہ جو آج وہ جو ابھی اس کے گھر میں بیٹھ کر نشا کرتا تھا یقین یقین ان اسپین کی گلیوں کو اپنا میں خانہ بنا لیتا دوبارہ سے روئی اس کے سوج نے سوجے ہوت سے ٹکرائی سسک کر آنکھیں بند کر لی سامنے کھڑے ادھیڑ عمر دبلے پاکستان دبلے پتلے پاکستانی مرد نے اسے غصہ اور تکلیف سے دیکھا کیوں کرتے ہو ایسے کام یہ وہ انسان جس نے اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے گود لیا تھا اس کے پاکستانی باپ کا پاکستانی دوست نبیر نے اسے کوئی جواب نہ دیا گور سے اس اشتہار کا مطالعہ کرنے لگا اب وہ پڑھ سکتا تھا ماہ ملکہ کروز لائنز کے نام سے وہ ایک پیلے اور نارنجی رنگ کا پیمفلیٹ تھا پیمفلیٹ تھا وہ لوگ نوکری کی تلاش میں تھے اپنے بار کاؤنٹرز پر اپنے بار کاؤنٹرز پر ایک عام سے ویٹر کی تلاش میں جسے ایک دن میں دس ہزار مصری پاؤنڈز ملیں گے سب صحیح تھا لیکن سب صحیح نہیں بھی تھا کتنی بری طرح پیٹا ہے تو میں ان بدبختوں نے فرحان کی آواز پر اس نے اس کے پڑھتے لب رکے فرحان کے چھوٹے کٹے بال سفید اور سرمئی تھے پلم رنگ کی شرٹ کے ساتھ ڈھیلی ڈریس پہن یہی اس کا روز مر رہا لباس تھا یہ فارماسی بھی اسی کی تھی دبیر نے جواب نہیں دیا بس گردن ندامہ سے جھکا دی دوبارہ پڑھنا شروع کیا اسی جو چیز شٹک رہی تھی وہ تھا ایک دن میں دی جانے والی سالری وہ مصری میں رہ چکا ہے جانتا تھا ایک دن میں دس ہزار کوئی لگزری کروز لائن والا ویڈر کما سکتا تھا اور جہاں تک اس کی چھٹی حصے اسے اشارہ کر رہی تھی ماہ ملکہ کروز شف صرف نام کی ہی ملکہ لگ رہی تھی رویزر کی مدد سے افرحان اس کے گال میں خبے تنکن نکال رہا تھا اس نے کبھی دبیر کو اپنا بیٹا نہیں کہا تھا اور نہ ہی دبیر نے کبھی اس کو اپنا باپ کہا وہ غیر شادی شدہ اکیلا پاکستانی آدمی تھا جس کا اپنے خاندان سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا دبیر ایک درہ سے اس کی تنہائی کا ساتھی تھا پیمفلٹ کے بلکل نیچے کانٹیکٹ اس کا نمبر بھی درست تھا کوئی ای میل کچھ نہیں بس کاغذ کے بیچ و بیچ انگریزی میں بڑا بڑا جہاں قسمت کو آزمایا اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے لکھا تھا یقینا یہ ان کا کوئی سلوگن وغیرہ ہوگا ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر اس کی بھونی آنکھیں جم کر رہ گئی تھی وہ پڑ نہیں رہا تھا وہ سوچ رہا تھا اپنی چوٹوں سے بے فکر اور پٹی کرتے فرہان سے اس سے پھر سے طلب ہوئی ریڑ کی ہڈی میں ایک چھوھنسی ہوئی پاؤں میں بجلی سی خبی بیٹھنا محال ہوا اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوا پٹی کر دی ہے میں نے تمہاری اٹھو اور کپڑے تبدیل کرو میں ناشتہ بناتا ہوں خالص اردو میں بولتے اس نے اپنی فرسٹڈ کٹ اٹھائی اور دکان کے اندر غائب ہو گیا اس دکان کے اوپر ہی اس کا گھر تھا دبیر کی بیچینی فدری تھی دو دن سے اس نے کسی بھی طرح کی ڈرگس کو اپنے اندر نہیں اتارا تھا دو دن کافی ہوتے ہیں ایک ایڈک کی نیکوٹین کمزپشن کو اجاگر کرنے کے لئے آنکھوں میں سرکھی اتر آئی میرا مطلب ایک صحیح آنکھ میں سرکھی ایک صحیح آنکھ میں سرکھی اتر آئی ٹانگ مسلسل بے چینی سے ہلنے لگی پٹی کے بغیر والی صحیح ٹانگ سانس اٹکنے لگا اور اس سے پہلے کہ اپاگلپن کی آخری سطح پر پہنچتا جھٹکے سے اٹھ کر فارسی کے اندر فارمسی کے اندر گیا پہلے ایک راداری تھی جس کے ایک طرف گول زینے تھے جو اس کو اوپر لے کر جاتے تھے اور دوسری طرف ایک دروازہ جو دکان میں کھلتا تھا زینے پھرتی سے پار کیے سامنے ایک اب ایک کچن کاؤنٹر تھا اس کے پیچھے دو کمرے ایک دبیر کا ایک فرہان کا اور اس کا نشاہ اور اس کا نشانہ فرسٹڈ باکس کچن کاؤنٹر پر کسی مسیحہ کی طرح موجود روشنی کی شعائے نکال رہا تھا دل کی دھڑ کر مزید تیز ہوئی یار یار یا پار دب ایک ادموں کچن کاؤنٹر تک پہنچا فرہان اندر کمرے میں تھا کمال ہو گیا اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی انگلیوں سے ڈھکن تارا اور وہ رہی بلکل سامنے اس پیاسے کوئے کو خوراک ڈرکس نہ سہی انہی سے گزارا کر لے گا دو بودلے کف سیرب کی اٹھائی اور جن قدموں سے آیا تھا ان سے کئی زیادہ تیز قدموں سے نیچے بھاگ گیا ناشتہ کیا اس کا تومن سلوہ ہی یہی تھا دس سالہ دبیر کے سامنے پولیس اس کے مہباب کی لاش کا معاینہ کر رہی تھی اس کے ایک انتے پر فرحان نے ہاتھ رکھا ہوا تھا میں تمہارے ساتھ ہو دبیر دکھ مت کرنا آسو ستر لہجہ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں کہتا بھی کیا اسے تو کسی بات کا دکھ نہیں تھا مر گیا اس کے ماباب اوہ گریٹ آگے اس کے دماغ میں بس یہی گھوم رہا تھا باب ملکہ وہ جس کا دامن وفا سے خالی ہے دل اس کا بھی احساس سے آ رہی ہے الیکزنڈریا سے قائرہ دو گھنٹے کی بس کا سفر ہے جہاں قائرہ مصری ثقافت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہترین ہے وہی الیکزنڈریا مصری آرٹ اور لیٹریچر کے لیے جانا جاتا ہے قائرہ کی نزبت وہ کچھ جدید اور خامور سا شہر ہے وجہ وہاں پر بسنے والے بڑی تعداد میں لاتینی اٹیلین ہے الیکزنڈریا کو اگر ہم مصر کا یورپ بولے تو غلط نہ ہوگا موچے لمبے لمبے اپارٹمنٹ سویچزر سٹوریز میں سے ایک میں سے میں اس کا بھی فلیٹ واقع تھا سفید رہداری اور چپس کے فرش پر چل کر آتی وہ ایک بھورے لکڑی کے دروازے کی سامنے رکی یہ جگہ نہ بہت ہائی فائی تھی اور نہ ہی گری پڑی بس المیرہ کے مطابق گزارہ لائق تھی وہ محلو میں رہنے کی خواہش مند تھی اسے ان گھروں سے کسر و کارن کہا تھا چابی گھوما کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی سامنے ایک پتلی سی رہداری تھی جس کے اختتام پر دو ستون کھڑے تھے چپس کے فرش پر اپنے جوتوں کے ساتھ چل کر آتی وہ ایک ہاتھ میں چابی گھوما رہی تھی اور دوسرے میں وہی سفید مک تھام رکھا تھا ایک طرف اوپن کچن تھا سامنے چھوٹا سا لاؤنج اور دونوں طرف ایک ایک کمرہ المیرہ بے دھیانی سے چل کر آتی کچن کے شلف کی طرف بڑھی اور کپ وہاں رکھا پورے اپارٹمنٹ میں شلف کے مک سے ٹکرانے کی آواز گنجی یوں لگتا تھا المیرہ کے علاوہ وہاں کسی زی نفس کا نام و نشان نہیں ہوت ابھی بھی گول کیے سیٹی بجا رہے تھے فریج کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے پانی پینے کی نیت سے دروازہ کھولا مگر اس کی سوچ کے برعکس دروازہ جام تھا سیٹی رکی بھویں تفتیش سے سکڑی ہیزل آنکھو والی لڑکی نے ایک مرتبہ پر دروازہ کھولنا چاہا وہ جامد رہا کچن سے تھوڑی دور ہلکا بالکنی پر رکھا منی پلانٹ کا پودا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا اب کے المیرہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فریج کا دروازہ اپنی طرف کھیچا کس مٹی کا بنا ہے تو کھل جا اچھی آواز بلتی اس نے ہتیلی کا مکہ بنا کر پوری گوز سے ہوا میں اٹھایا نشانہ دروازے پر لیا جب اس کی نظرے کہیں اور ٹھہر گئی فریزر کے این بیچو بیچ پیلے رنگ کا سٹکی نوٹ چپکا تھا سٹکی نوٹ چپکا تھا المیرہ نے ایک جست میں اسے کھیچ کر اتارا میں اگلے دو دن تک اپنے بھائی کے گھر رکوں گی یہ تو اس کی مالک مکان کی لکھائی تھی فریج کا دروازہ لوکٹ ہے المیرہ کو جھڑکا لگا میرے کمرے کا دروازہ بند ہے ایک اور جھڑکا کھانے کو گھر میں کوئی چیز نہیں اب تو اس کی موت یقینی تھی تم نے مجھے پچھلے تین ماہ کا کرایہ نہیں دیا جب میں آؤں تو تم مجھے یہاں سے غائب چاہیے ہو سمجھی المیرہ کو باقاعدہ اپنی سڑھی ہوئی ملک مکان کی فوجو جیسی آواز کانے پڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی اور ہاں کوئی ہوشیاری نہیں کچھ بھی چرانے سے پہلے سوچ لینا میں کون ہوں سر اٹھا کر آس پاس دیکھا اچھا تو یہ وجہ تھی اتنی خاموشی کی شلف جو پھلوں سے لدہ ہوتا تھا جنہیں المیرہ اپنے پیارے پیارے گل ہاتھوں سے کھاتی تھی وہ غائب تھے اس نے بے وسی سے شلف پر ہاتھ مارا میں بھوکی مر جاؤں لاؤنج میں لگا ٹی وی جس پر بیٹھ کر وہ عربی میں لگائے جانے والے اوٹ پٹانگ ڈرامے دیکھتی تھی اس کا ریموڈ غائب تھا وہ بھاگتے ہوئے سوفے کے قریب آئی اور ریموڈ ڈھوننا شروع کیا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا یہ ریموڈ وہاں نہیں تھا بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہو وہ نیچے گر گئی میں بوریس سے مر جاؤں گی اس وقت میرہ کو احساس ہوا اس کا حلق اندر تک خوش ہو چکا ہے پانی ہاں اسے پانی چاہیے تھا دھیر سارا پانی اتنا جتنا دریائے نیل میں ہے باگتے ہوئے وہ دوبارہ کچن میں آئے اور فریج کے ساتھ چپک گئی یہ منحوس تو بند تھی میرا ٹھنڈا پانی ہچ کی بلند ہوئی اور فریج سے لگ کر یوں رو رہی تھی جیسے بچڑی ہوئی ماں سو سال بعد بیٹے سے ملی ہو وہ الگ بات تھی کہ تب تک یقیناً یقیناً نہ ماں بچتی ہے نہ بیٹا نہ کھانا شلف کی طرف دیکھا نہ پانی فریج کی طرف دیکھا نہ ٹی وی لاؤنج کی طرف دیکھا ان تینوں کے بغیر وہ کیا کرے گی اسے سانس کیسے آئے گا علمیرہ انعائد برباد ہو چکی ہے اس کی زندگی میں بس یہی تک تھا اس کی زندگی بس یہی تک تھی ہر انسان کی طرح اس کی بھی بہت بچتاوے تھے بہت سی ناپوری ہونے والی خواہشات تھی اور ان میں سے سب سے بڑی کاش تم نے پچھلے ہفتے مال میں وہ سلور نیکلس خرید لیا ہوتا علمیرہ تو آج کم از کم تمہیں موت تو سٹائل میں آتی فضا میں دکھی دکھ ہی دکھ تھا فلیٹ میں ماتم ہی ماتم تھا اس نے اب نہیں بچنا الیکزنڈرہ میں زہراب کچھی ہو کر اثر میں بدل رہی تھی زہراب کچھی ہو کر اثر میں بدل رہی تھی سارا شہر نارنجی روشنی میں ڈوب رہا تھا سمندر کے پانی کی ستہ بھی روشن تھی ایسے میں ہماری وہ بے بسادی مرتی ہیروین اپنے یا پھر اپنے سابق افلیٹ کی بالکنی میں بیٹھی تھی منی پرانٹ کلمبہ پودا اسے ڈوبتے سورج کی دھوب سے بچائے ہوئے تھا جبکہ اس کے پاس رکھا گاجروں کا پورا شاپر اور پانی کی تین بوتلے یہ گواہی دے رہی تھی کہ وہ ابھی بھی باہر سے ابھی ابھی باہر سے لائی گئی ہے المیرہ کا وسیمہ تھا پرشکن تھا اور بھوے آپس میں گسے سے جڑی تھی ایک ہاتھ مسزل گھٹنے پر تھا اور دوسرے سے وہ گسے سے گاجر کھا رہی تھی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا اس کی مالک مکان بھی تقریباً اسے گھر سے نکال چکی تھی اس کا بینک اکاؤنٹ او نو اس کے بارے میں تو بات نہیں کرتے نظر لگ جائے گی اسے میں اسے کیا کرنا چاہیے پودے کی چھاؤں میں بیٹھ کر گاجرے تو بلکل نہیں کھانی جائیے اس کی مالک مکان فوج میں نرز ہوا کرتی تھی مگر ایک حادثے کے بعد انہیں اپنی نوکری جس سے انہیں عشق تھا پچھوڑنی پڑی اب وہ یہاں ایک سکول میں ستانی تھی اور اپنے اکلوتے بھائی کے پاس آئے دن غاہرہ پہنچی ہوتی تھی سوچ علمیرہ سوچ گاجر کا ایک بڑا ستگڑا توڑتے اس نے خود کلامی کی تو انجزباتی انسانوں سے کئی زیادہ کلمند ہے تیرے پر کوئی دروازہ نہیں بند ہو سکتا سوائے سچائی کا اس کے علاوہ پلان سوچ وہ جینا نہیں چاہتی تھی مگر وہ جی رہی تھی لیکن کیونکہ اسے یہی آتا تھا جل کر دوبارہ اسے امر ہونا دوسروں کی پشت پر اپنی ذمہ داریوں کا محل کھڑا کرنا گاجر کو دوبارہ موہ میں رکھا ہی تھا جب اچانک پاس رکھا فون بجنے لگا اسے فورا سے گردن موڑ کر سکرین کو دیکھا گاجر خاتا ہاتھ تھم گیا سختی سے جھڑی بھوے جدا ہوئی ارے مجھے تو یاد ہی نہیں تھا دنیا میں ابھی اس جیسے پر پیار میں پاگل بھی بستے ہیں پر سوچ تاثرات کے ساتھ اس نے ایک ہاں سے فون اٹھایا تھوڑا سا کھنکاری اور کال اٹھاتے فون کان سے لگایا ہیلو کون آواز لہجہ ادا ادا سب بدل گیا وہ اب یوں بات کر رہی تھی جیسے بہت جلدی میں ہو اور نہایت مصروف ہو جبکہ اصل مصروفت اس وقت مصر کے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اپنی تیسری کاجر کا ترنا تھی کفحال یا قلبی کیسی ہو دل صاف عربی میں بولا گیا لہجہ علمیرہ نے ریلنگ سے ٹیک لگائی مصروف ہو احسان جلدی بولو کیا کام ہے پیشہوارانہ انداز کال کی اس طرف پارکنگ میں جوگنگ کرتا احسان بن نافع کا چہرہ احسان بن نافع کا چہرہ علمیرہ کی بات سن کر بج گیا میں تمہیں جب بھی کال کرتا ہو تم مصروف ہی ہوتی ہو یا قلبی مسکرا ہر دباتے احسان نے شکوا کیا علمیرہ نے زور سے کاجر کا نوالہ لیا تم نے شکایت کرنے کے لئے مجھے یاد کیا ہے اس نے آکھیں بند کی اور زیرے لب اس کا جواب دہرایا تم مجھے بھولتی ہی کب ہو علمیرہ جو یاد کروں گا اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب علمیرہ مکاری زہزی کتنا بڑا اداکار تھا وہ ہر لڑکی کو ایک ہی جواب کیوں کال کی ہے احسان وہ جس علاقے میں رہتی تھی وہ پر سکون اور خاموش تھا اس لئے آس پاس کوئی آواز نہ تھی دو ہفتے سے میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے تم نہ میرے میسج کا جواب دیتی ہو نہ میری کال صحیح وقت پر اٹھاتی ہو میں انتظار میں ہی بیٹھا رہ جاتا ہوں اس نے اب جاؤگنگ روک دی تھی اب وہ بیچ ٹریک کے کھڑا تھا تم مت آیا کرو میرے پیچھے میں نے تو کبھی نہیں کہا آہستہ سے بولتے اس نے آکھیں مون لی ایسے کیسے پیچھے نہ آیا کروں تم جیسی لڑکیاں روز و سوڑی ملتی ہیں انہیں بند آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرائی احسان جیسے مخالف سن کے پیچھے بھاگنے والے مرد ہمیشہ اس کی سمجھ سے باہر مگر اس کی مٹھی کے اندر رہے ہیں وہ اس کے چہرے کے پیچھے تھا اور وہ اس کی جیب کے خیر دوبارہ جاؤگنگ شروع کی فارغ ہو کیوں مسروف لہجہ ویسا ہی تھا دینر پر چلتے ہیں جواب ملنے پر بند آکھیں کھولی دیکھو انکار مت کرنا بھلال میرا نے انکار کرنا کیوں تھا بس وہ احسان کی تھوڑی مندر سماجہ سننا چاہتی تھی اس لئے خاموش رہی وہ دیکھنا چاہتی تھی سامنے والے کی حدود کہاں تک ہے تم پکرنے آو گے ہاں اگر تم فارغ ہو تو دوبارہ پوچھا فارغ تو نہیں ہوں مگر خیر چلی چلتی ہوں کیوں کیا ہوا المیرا کے تھکے ہوئے لہجے میں بولنے پر اس تفتیش سے پوچھا مسکرائے بنا نہ رہ زکی خوشی سے نہیں اس آدمی کے بے وکوفی پر کچھ نہیں بس ڈرامائی وقفہ میری مالک مکان جانتے تو ہو تم اسے اب کیا کیا اس ورد میں المیرا نے گہرہ سانس لیا صرف اسے دکھانے کے لئے کچھ نہیں احسان رہنے دو بات منوانے کا پہلا حصول بات کرنے سے گریز کرنا کیا مطلب رہنے دو دیکھو المیرا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے میں حل کر دوں گا میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی ہے احسان بات منوانے کا دوسرا حصول سامنے والے کی قدر کرنا مصنوعی قدر اور ویسے بھی احسان جیسے لوگوں کو دوسرے کی مدد کرنے کر کے اپنی واوا کروانے کا الگی شوق تھا المیرا بتاؤ مجھے حکمیہ انداز اب لگا تھا نا تیر نشانے پر عجیب عورت ہے وہ مجھے روز ستاتی ہے میں جاتی ہوں تو پیچھے سے گھر لوگ کر جاتی ہے آج بھی میں آئی تو کچھن کی ہر چیز پر تالہ لگا تھا میرے دیئے قرائے پر مزید کی ڈیمانڈ کرتی ہے گاجر کو ہوا میں لہراتے جیسے وہ کوئی رٹی رٹائی سکرپٹ بول رہی تھی آواز نمائی اسی اور گستہ آنکھوں میں شوقی اور چالا کی ہزار دفعہ بولا ہے میں تمہیں ایش و آرام والی زندگی دے سکتا ہو تم ہی اس مشاکت کے پیچھے پاگل ہو وہ اچھی آواز میں شکایت کر رہا تھا یہی جملہ دن میں دس رڑکیوں کو بولتے ہوں گے المیرہ نے سوچتے ہوئے آنکھیں گھمائی مجھے اپنی محنت پر غرور ہے اور المیرہ کو اپنی کسی محنت پر غرور تھا کس محنت پر غرور تھا کسی اور کے فلیٹ میں بیٹھ کر زبزستی نکلوائے پیسوں سے خریدی گاجر ایک کھانا اور سات لوگوں کو مانو پلیٹ کرنا میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں تیار ہو جاؤ حتمی لہجہ میں کہتا حتمی لہجہ میں کہتا وہ المیرہ کو ہیلو ہیلو بولتا چھوڑ گیا کال کاٹی تو مسکراتے ہوئے اس نے کان سے فون ہٹایا فون کی سکرین پر بڑھ بڑھایا مجنو لکھا آ رہا تھا اس نے احسان کا نمبر اسی نام سے ہی تو محفوظ کیا تھا چل بھئی المیرہ ڈینر کا بھی احتمام ہو گیا وہ منی بلانڈ کی چھاو سے نکلی اور اندر بڑھ گئی گاجرے وہی پر تھی پانی کی بوتلے بھی پیچھے چھوڑ گئی اب جب تک اسے کوئی اور انہیں اٹھا دیتا انہوں نے وہی پڑے رہنا تھا اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوں بہت انٹرسٹنگ ناول ہے آگے کیا ہونا ہے یہ جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں تب تک کیلئے چیلیل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو ضرور دبا دے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ